راجدھانی شملہ میں برسات کے موسم میں بھونوں کی گرنے کا سلسلہ جاری ہے سومبار دیرات آئی جمسی کے پاس دو منزلہ بھون زمین دوش ہو گیا جس سے لاکھوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے گنیمت یہ رہی کہ مکان میں حادثے کے سمائے کوئی نہیں رہ رہا تھا حالانکہ یہ بھون کافی پرانا تھا اور اسے اسرکشت گوشت کیا گیا تھا اور بھون کو خالی کروایا گیا تھا لیکن بھون میں سامان رکھا ہوا تھا ساتھ ہی ایک بھون کو بھی اس بھون کے گرنے سے نقصان ہوا ہے وہیں اس بھون میں رہ رہے ہیں سینہ سے سیونیورت اکی روئے نے بھون مالک پر جان بوجھ کر بھون کو گرانے کے آروپ لگائے ہیں روئے کا کہنا ہے کہ وہ 1988 سے پریوار کے ساتھ اس بھون میں قرائے پر رہ رہے تھے یا بھون بلکل ٹھیک تھا اور بھون کھالی کروانے کے لیے بھون مالک دواب بنا رہا تھا جس کے بعد کورٹ میں یہ معاملہ وچارہ دین تھا اور نگر نگم نے بھی اس میں کاریا کرنے پر روک لگائی تھی لیکن بھون مالک دوارہ اس بھون کو رات کو ہی اندھیرے میں گرائے گیا میں ریچارڈ آدمی ہوں آرمی سے اور میں 1988 سے قرائے دار کے روپ میں سب پریوار رہ رہا تھا اور میسٹر واکش آہوزہ اس نے 2010 میں اپیل مہینہ میں اس نے یہ پروپائٹی خریدا تھا جس کا اصلی مالک اندور کے رہنے والے تھے مدد پردیس میں تو یہ خریدنے کے بعد ہی اس نے ڈیٹیکیشن ہمارے خلاب کر دیا ایوکشن کے لیے جبکہ میں قرائدہ تھا اب میرے پاس کورٹ کا جزمنٹ ہے پہلے سے پورا سب نقشہ میرے پاس ہے تو کورٹ سے ہائی کورٹ سے مجھے اسٹے پراپٹو ہوا تھا تو اسٹے پراپٹو ہونے کے بعد میں نے ان کو کہا دیکھو میرا اسٹے ہے جو میرا علاقہ اسٹے ہے وہاں آپ تس مات کریں اب باقی انجیٹی کا بین ہے اور کورٹ پرشنگ کا بھی چھٹھی ہے یہاں کام نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد گھر بھی اس نے اپنا پاشوبک شکتی کو استعمال کیا اور کام کرنا سیدھو کیا مانا کرنے کے بار بار مانا کرنے کے بعد گھر بھی کام کرتے رہے ہیں پولیس کو ہم نے بتا دیا اور لکھت کمپلنٹ جائے گا بتا دیں شملہ شہر میں ایک سو پچاس کے قریب اصورکشت بھون ہے جو کی ہر برسات میں گرتے رہتے ہیں ابھی حال ہی میں سنجولی میں چار منزلہ بھون دراشائی ہو گئے تھا وہیں شہر میں ایسے کئی بھون ہیں جو کی اصورکشت گوشت کے گئے ہیں لیکن انہیں کھالی نہیں کیا جا رہا ہے جس سے کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے ای ٹی بی بھارت کے لیے شملہ سے لیاکت علی کی ریپورٹ